نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بی جے پی والے بہت کلاکار قسم کے جیو ہوتے ہیں آپ پی جانتے ہی ہوں گے لیکن وہ کلاکار کو بازار میں کھڑا کر کے بیچ دیتی ہے یہ تو آپ نہیں ہی جانتے ہوں گے آپ جانیں گے کیسے خود وہ کلاکار اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ اسے بی جے پی والے ایسے نیلام کر دیں گے کھڑے کھڑے آپ نے آج تک ایسے فرضیوارے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا وستال سے پوری کہانی بتائیں گے لیکن پہلے سنیے کہ ایک لائن میں کتھا کیا ہے کتھا یہ ہے کہ بی جے پی نے کرشی قانونوں کے پکش میں ماحول بنانے کے لیے ایک فرضی پوسٹر جاری کر دیا اور جب اس کا فرضیوارہ پکڑا گیا تو اسے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اب سنیے ہوا کیا ہے پنجاب میں بی جے پی نے ایک پوسٹر جاری کیا آپ سکرین پر اس پوسٹر کو دیکھ سکتے ہیں اس پوسٹر میں دکھایا گیا کہ دیکھو کیسے موڈی جی کے راج میں ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولی پر خرید جاری ہے دھان کی خرید اتنی مون ممپھلی سویابین اور اڑت کی خرید اتنی کھوپرا کی خرید اتنی کپاس کی خرید اتنی اور ان سب کے اوپر ایک نعرہ لکھا ہوا ہے خوشحال کسان سمرت دراشت اس نعرے کو اچھاڑنے کے لیے بی جے پی نے بائیں ہاتھ پر ایک کسان کا فوٹو چپکایا ہے اس کسان کے کندھے پر کدال ہے اور وہ کسان کھل کھلا کر ہس رہا ہے اسی کسان کے کندھے پر بی جے پی نے نعرہ بیچ ڈالا کہ خوشحال کسان سمرت دھراست نعرہ تو ٹھیک تھا لیکن بی جے پی کے کسان پریمی نیتاؤں کو یاد ہی نہیں رہا کہ جس کسان کی فوٹو چپکا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایکٹر ہے یہ سن کر آپ کا دل بیٹھ گیا ہوگا ذرا تھام کر رکھئے اس کے آگے کی کہانی یہ ہے کہ یہ کلاکار ایک پنجابی کلاکار ہے پنجابی فلموں کا ڈائریکٹر ہے پروڈیوسر ہے آپ کا دل کچھ اور بیٹھ گیا ہوگا لیکن اب آپ کا دل دہل جائے گا کیونکہ نرلجتہ کا ایسا نایاب نمونہ آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا یہ پنجابی کلاکار خود پندرہ دن سے سنگھو بارڈر پر اپنا سارا کام دھام چھوڑ کر کسانوں کے سمنتھن میں دھرنے پر بیٹھا ہوا ہے بی جے پی نے باقاعدہ ہندی اور پنجابی دونوں بھاشاؤں میں یہ پوسٹر جاری کیا تھا پنجاب بی جے پی کے ہینڈل سے لیکن فرضی والے کو یہ اپنا سچ ثابت کرنے کے چکر میں وہ بھول گئی کہ بھد پٹے گی تو اس کی ساری کلاکاری اور ہوشیاری ہوا ہو جائے گی وہی ہوا ہر پریت سنگھ اب کوٹ جانے کے تیاری کر رہے ہیں ہر پریت سنگھ مطلب بی جے پی کے فرضی والے کے پوسٹر بوائے جو کی اصلی میں دھرنے پر بیٹھے ہیں ہر پریت سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی نے بنا ان کی منظوری کے ان کی فوٹو پوسٹر میں چھاپ کر بہت کھنونی حرکت کی ہے وہ ابھی الٹی سیدھی بات لکھ کے اور وہ جلدی ہی بی جے پی کو لیگل نوٹیس بیجنے والے ہیں ہر پریت کہتے ہیں کہ بی جے پی اور کتنا گرے گی مودی جی کی پارٹی ان کی تصویر کے ذریعے کسان کو خوشحال ثابت کرنے کی کوشش کر لئی ہے جبکہ وہ تو خود ہی کسانوں کے ساتھ پردرشن میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں بی جے پی کی حرکت بہت گھٹیا ہے ہر پریت سنگھ پنجاب کے ہوشیارپور زلے کے رہنے والے ہیں اور پنجابی فلموں کے نامی ابھی نیتا اور نلدیشک ہیں وہ اس کے ساتھ ہی کھیتی باری بھی کرتے ہیں ان کے جس تصویر کو بی جے پی نے اڑا کر اپنے پوسٹر پر چھاپ دیا وہ تصویر انہوں نے اپنی فیس بک اور انسٹاگرام پر زمانے پہلے ڈالی تھی لگ بک چھ سات سال پہلے تب کرشی قانونوں کا نام و نشان نہیں تھا بی جے پی کو لگا کون پکڑنے والا ہے ہوگا کوئی ہر پریت سنو کی لیکن اس کی چوری پکڑی گئی اور ایسی پکڑی گئی صاحب کہ پوسٹر میں چھپا کسان سنگھو بارڈر پر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ تو دشتتہ ہے کسان نہ سمرد ہے اور نہ خوشحال ہے ورنہ وہ اس کڑکڑاتی ہوئی سردی میں دلی کی سڑکوں پر کیوں پڑا ہوتا بی جے پی نے ہر پریت سنگھ کو خوشحال کسان دکھا دیا جبکہ وہ اکیلے نہیں پورے پریوار کے ساتھ سنگھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں ہر پریت کہتے ہیں کہ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے بی جے پی کی اس بے شرمی پر سوشل میڈیا میں فضیحت ہونے لگی لوگ باپ کرنے لگے کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری پنجاب میڈیا انچارج راکیش گویل کو کاتو تو خون نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ جس پوسٹر کے نام پر بی جے پی اپنی کسان سمرتھک نیتیوں کا ڈھنڈھورہ پیٹ رہی تھی اسے پارٹی نے چکے سے چوری سے اپنے فیس بک پیچ سے ہٹا لیا لیکن تب تک پورے سنسار میں بی جے پی کے فرزیوالے کی پول کھل چکی تھی اور راجستان سمیت کئی راجوں سے آئے کسانوں نے دلی کو ستائیس دن سے گھیر لکھا ہے یہ کسان کہتے ہیں کہ ہم تینوں کرشی قانونوں کے واپس ہونے تک یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں کسانوں کا رودر روپ دیکھ کر مودی سرکار کی حالت خراب ہے انہیں خالستانی اور پاکستانی ایجنٹ بتا کر بدنام کرنے کی بی جے پی کی تمام کوششیں بکواس ثابت ہوئی ہیں کسان کہہ رہے ہیں کہ امبانی اور اڈانی جیسے پونجی پتیوں کے منافعے کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہمارے لیے نہیں ہے کسانوں کی اپیل پر بڑے پیمانے پر لوگوں نے امبانی کے جیو سم اور اڈانی کے فالچن برینڈ کا بہنسکال شروع کر دیا سرکار اس میں دونوں گھرپتیوں کے چاہ کر بھی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہے دیش کے سادھارن لوگوں میں یہ دھارنہ بنتی جا رہی ہے کہ مودی جی ووٹ تو کسانوں کا لیتے ہیں اور کام امبانی اور اڈانی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں ایسے میں اپنا دھندھا اور مودی کی ساکھ بچانے کے لیے امبانی کے چینل نیوز ایٹین نے ایک سروے کیا اس چینل کے ذریعے اس نے دیش کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کی کوشش کی ہے اس نے یہ بھرم پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تیہتر فیصد سے زیادہ لوگ دراصل قرشی قانونوں کے پکش میں ہیں کمال کی بات یہ ہے زیادہ کسان ڈٹے ہوئے ہیں دن رات اور امبانی کے چینل کا سروے ماتر دو ہزار چار سو بارہ لوگوں سے بات چیت پر آدھاری تھے اگر وہ صحیح ہے تب بھی بی جے پی کے فرضی پوسٹر والے اصلی ہر پریت سنگھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی یہ کون سے کسانے اور کہاں رہتے ہیں جو قرشی قانونوں کا سمرتن کر رہے ہیں وہ شاید کسی دوسرے گرہ سے سروے میں بھاگ لینے کے لیے آئے ہوں گے امبانی کے چینل والوں کو بارڈر پر پڑے کسانوں کی طرف بھی مائک اور کیمرہ گھومانا چاہیے تھا وہ بیکار میں ادھار ادھار سروے کے لیے بھٹک رہے ہیں کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ بی جے پی اور عرب پتیوں نے اندولنکاری کسانوں کو بدنام کرنے میں ابھی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے لیکن اب دونوں نے مل کر اس فنزیوارے کو شکھر پر پہنچا دیا ہے اس شکھر پر نہ تو نیتتہ کی کوئی جگہ بچتی ہے اور نہ ہی سروجانک جیون میں شوچتہ کی دونوں کو دھو کر ہی بی جے پی کے پروکتہ شام کو بیان دینے کے لیے ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں چینل بھی اپنا چال بھی اپنی اس میں کسان کہیں نہیں ہوتا لیکن کسان اور عوام دونوں کے سامنے اس ہوشیاری کا ہنڈا پھوٹ چکا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تک آٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی چھوٹی سی آکریتی بنتی ہوگی سبسکرائب کرنے کے بعد لائک اور کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں پر چطورشت داروش سموہوں میں ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹوٹر پر شیئر کیجئے ساجہ کیجئے اور ہاں ہمارے فیس بک پیج آٹیکل نائنٹین انڈیا کو بھی لائک اور فالو کرنا مت بھولئے گا نمسکر